بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد حبیب القاسب حبیب اللہ یوٹیوب چینل کی طرف سے مخاطب ہوں میرے جتنے بھی القاسب حبیب اللہ چینل کو سننے والے سبسکرائبر ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں چینل میں اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک انہ دے مال جان اور برکت عطا فرما سب سے پہلے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا بارور ہوگا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو لہٰذا میں ایک بات آپ کو بتانے والا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں بزرگوں سے ہمارے محترم پید نورال آرفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ نے رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروانی ہے تو ایک نسخہ ہے روحانی اس پہ عمل کرو تو اپنی بخشش کروالو یہ اللہ تعالیٰ گرنٹی دے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ نسخہ جگہ نا وہ روحانی میں تا ندسہ لگا جنہیں بھی میرے سننوالے نے سبسکرائبر بلخصوص سبسکرائبر جڑے نے وہ نوٹ کرو کرلو تو یاد کرو سار ہے تو پہلا تو ساکھی کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناعبد و یا کنستائین اہدنا صراط المستقیم صراط اللہزین انعامت علیہم غیر المغدوب علیہم و لدالین آمین یا رب العالمین الحمد شریف پڑھم تو بعد تین دفعہ تو ساں کل ہو اللہ پڑھنی ہے سمرت اخلاص وہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ کفواً احد ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ قول شریف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دے نے کہ تُسیے پڑھ کے جنوں میں سواب پہ جوگے ایک مکمل قرآن پاک دا سواب ہے لہذا الحمد شریف قول شریف جڑی پڑھی ہے میں دعا کرنا کہ یا اللہ پاک جنے میں میرے مسلمان بھائی اس دنیایں فانی تو تشریف لے گئے نے اللہ اونا دی بخش شک اور مخد فرمائے اور اونا دیا قبرانو اللہ رمضان شریف دے مہینے دا صدقہ روشن فرمائے اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں درمیان والے اشرے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے آپ کی لاکھوں مشکلات کا حل آپ کی لاکھوں مشکلات کا حل روحانی حل آپ کو جسمانی پریشانی ہے روحانی پریشانی ہے خاندانی مسئلہ ہے آپ کے دوست احباب سب جو ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں لاکھوں کرونوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر حاجت کلوہم حاجت پوری ہوگی وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے دو نفل نماز حاجت نہیں اتنی ہے اس کے بعد آپ نے پہلے سجدے میں سبحانہ ربی یا لالہ سبحانہ ربی یا لالہ سبحانہ ربی یا لالہ اس کے بعد آپ نے پہلے سجدے میں بیس دفعہ پڑھنا ہے بیس دفعہ پڑھنا ہے لا لا الہ الا امتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین یہ پہلے سجدے میں آپ نے بیس دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں بھی بیس دفعہ پڑھنا ہے تیسرے سجدے میں بھی آپ نے بیس دفعہ پڑھنا ہے اور چوتھے سجدے میں بھی آپ نے بیس دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ دعائیں خیار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں خوشیاں کروڑا خوشیاں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوئے جائے گی لہٰذا میں تمام سبسکرائبر سے اپیل کرتا ہوں جسوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے وہ ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا صدقہ ماہِ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسر دینا ہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ سارے اندر کرانچہ برکتہ نازل فرما کروڑا رحمتہ نازل فرما اس ماہِ رمضان دا صدقہ یا اللہ سارے اندی بخشش و مغضب فرما یا اللہ جڑے اس دنیا تو ترکے نے انہ دی بخشش و مغضب فرما انہ نو جنت الفردوس عالی مقام عطا فرما یا اللہ بالخصوص بالخصوص ساڑی اما ممتاز بیگم وہ اس دنیا پانی تو تشریف لے گئے ہیں یا اللہ انہ نیا کروڑا انہ نی رحمتہ کروڑا رحمتہ نازل فرما نصیب فرما اور اونا دے اوٹے رحمت دینا رحمت بی بی فاتمہ دے تطہیر دی چادر جڑینا او دا سایا اونا نو نصیب فرما وما لئیگا انہ نلکلہ امین صدق اللہ اشراہ مولئیکم ورحمت رباہی وبراتہ